ناظرین سیاسی فضاء بہت زیادہ چارجڈ ہو چکی ہے جلسے ہو رہے ہیں نارے لگ رہے ہیں الزامات لگ رہے ہیں وضاحتیں آ رہی ہیں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں لیکن ساتھ ہی بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں آخر کیپٹن ریٹائٹ سفدر ایٹ سفدر کو گرفتار کس کے کہنے پر کیا گیا ان پر مقدمہ درچ کرانے والا کون ہے کیپٹن سفدر کو گرفتار کیا کس نے رینجلز نے کیا یا پولیس نے کیا اگر گرفتاری سندھ پولیس نے کی تو وہ کس کے ماہ تحت ہے ظاہر ہے سندھ پولیس سندھ حکومت کے ماہ تحت ہے پھر سندھ حکومت اس گرفتاری سے فاصلہ کیوں اختیار کرتی نظر آئی اور گرفتاری کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا جہاں اپوزیشن اتحاد میں شامل اہم جماعت پیپس پارٹی کی حکومت ہے کیٹ کیوں کیا اور پھر بعد نے وہی ٹویٹ دوبارہ کیوں کیا کیپٹن سفدر کی زمانت سے قبل ہی مریم نواز کو اس بارے میں کیسے علم ہوا کیپٹن سفدر کیس کی سماعت جاری تھی تو ان کی فون پر کس سے بات کرائی گئی یہ سب سوال صورتحال کو مزید الجھا رہے ہیں گدشتہ روز مسلمی نواز کی رہنما مریم نواز کے شہر کیپٹن ریٹائر سفدر نے مزار قائد کراچی کے آہاتے میں ووٹ کو عزت دو اور مادر ملہ زندہ بات کے نعرے لگائے تھے جس پر ان کے خلاف مزار کے تقدس کی پامالی کا مقدمہ درج کیا گیا قتل کی دھمکی کی دفعات بھی ڈالی گئی تھی اور ہٹیل کے کمرے سے گرفتار کر لیا گیا اس گرفتاری کے بعد سیاسی کنفیوزن کی ایسی گرد اڑی جو رہائی کے بعد بھی بیٹھی نہیں ہے سندھ حکومت کا موقف سامنے آیا کیپٹن ریٹائر سفدر کی گرفتاری میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے پیپس پارٹی کے صوبائی وزیر نے کیپٹن سفدر کے عمل کو تو نہ مناسب قرار دیا لیکن انداز گرفتاری کو قابل مزمت سے زیادہ کنفیوزن فیوزن مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر نے پھیلائی ان کی میڈیا سے کی گئی باقاعدہ گفتگو اور غیر رسمی گفتگو اور ایک آڈیو پیغام سے واضح معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی یقین نہیں رکھتے محمد زبیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کیپٹن ریٹائر سفدر کی گرفتاری کے لیے سندھ پولیس پر دباؤ ڈالا گیا اس کے ساتھ صحافی حامد میر کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سندھ حکومت نے محمد زبیر کو بتایا کہ آئی جی سندھ کو رینجلز نے اغوا کیا اور کیپٹن سفدر کے وارن گرفتاری جاری کرنے پر مجبور کیا بعد نے محمد زبیر سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے تردید کا تصدیق سے انکار کیا لیکن ایک اور صحافی مرتضی علی شاہ ایک آڈیو سامنے لائے جو ممکنہ طور پر محمد زبیر کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے انہیں بتایا کہ آئی جی سندھ کو رینجلز نے اغوا کیا سندھ پولیس پر دباؤ ڈالا کیا آپ تردید کرتے ہیں ان کے بیان کی نہیں میں نہیں تردید یہ تروید کرتا مراد علی شاہ نے ابھی ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجیں وین ہی ریفیوز ٹو دو ریٹ تو چار بجے انہوں نے رینجلز نے کڈنیپ کیا ہے سندھ پولیس کی جانب سے جانب سے ٹویٹ کا ہونا پھر اسے ڈلیٹ کیا جانا اور پھر ایک اور ٹویٹ کرنا یہ سب بھی بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے سندھ پولیس نے ایک ٹویٹ کیا اس میں لکھا تھا کیپٹن سبدر کی گرفتاری قانون کے مطابق کی گئی بعد میں یہ ٹویٹ ڈلیٹ کر دیا گیا اور شام چار بج کر اٹھارہ منٹ پر اسے ملتا جلتا ٹویٹ دوبارہ کیا گیا جب کیپٹن سبدر کی زمانت کے لیے عدالت میں سمات ہو رہی تھی تو بھی پروسیکیوٹر نے زمانت کی مخالفت کی حالانکہ عدالت سے باہر سندھ حکومت پریس کانفرنس میں اور میڈیا بینات میں اس گرفتاری پر شرمندگی اور ندامت کا ازار کرتی رہی ہے معذرت کرتی رہی ہے انتہائی معذرت کار ہیں قبل دہائیں آسلو پر اپنی کابلے ازرز راکرام تہین مریر نواز سائدہ کے سامنے ہمارے بی ٹی ایم کے جو رہنے مانے صدر صاحب اور صاحب ان کے سامنے اور جو ہمارے پی ایم ایل اینڈ کے کارپن ہے پورے پاکستان کی سندھ گومنٹ ان کے آگے بازت پا ہے یہی نہیں جب پنجاب میں لیگی قیادت کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا گیا تو بی بس پارٹی پوچھتی تھی پنجاب میں حکومت کون چلا رہا ہے اب سندھ کے دارالحکومت میں سندھ کی پولس آپوزیشن کا ایک رہنما گرفتار کرتی ہے تو سندھ حکومت اس گرفتاری سے لاعلمی اور لا تعلقی کا اظہار کیسے کر سکتی ہے کیپٹن سفدر کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن اتحاد کے رہنما پریس کانفرنس کے لیے آئے تو پیپس پارٹی کے چیمن بلاول بھٹو اس پریس کانفرنس میں شریک نہ ہوئے سندھ کے وزیلی علی مراد علی شاہ شریک نہ ہوئے اس پریس کانفرنس میں کیپٹن سفدر کی گرفتاری کا نظام اداروں پر ڈالا گیا اسپیپٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا اور یہاں مقتدر قوت ان کے دفتر میں ان کو چار بھنٹے یا غمان رکھ کر زبدستی ان سے اقفائیات کروائی گئی مولانا صاحب نے تو پھر بھی لحاظ کیا میں لحاظ نہیں کروں گی ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں نے جا کے کہا گیا کہ یہ جو ارسٹ آرڈرز ہیں ان کے اوپر سائنگل کریں اگر حقیقت وہی ہے جو بیان کی جا رہی ہے تو سندھ حکومت کے لیے اس کا سامنے لانا بہت ہی آسان ہے وہ آئے جے سندھ کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کر سکتی ہے اور رکائق بتا سکتی ہے لیکن شکوک و شباعت ختم کرنے کے لیے یہ سادہ سا طریقہ بھی اختیار نہیں کیا جا رہا رینجرز کی جانب سے بھی ابھی تک وضاحتی بیان جاری نہیں کیا گیا کیپنن سفدر کا شمار اپوزیشن تحریک کی مرکزی قیادت میں نہیں ہوتا اگر یہ گرفتاری واقعی کسی منصوبے کا حصہ ہے تو مبینہ منصوبہ سازوں کو فائدہ کسی مرکزی قائد تھی گرفتاری سے ہوگا یا کیپنن لیٹائر سفدری گرفتاری سے میرے اردگرد جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے رشتے ہیں ان کے تھرو مجھے بلیک میل کرنے سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھی ہوں آؤ اور مجھے ارسٹ کرو حمد ہے تو کرو دنیا دیکھے تمہارا مکروح چہرہ اپوزیشن قیادت قیادت کے ہمراہ پریس کانفرنس میں مریم نواز نے یہ بھی بتایا کہ ان کے شہر کے خلاف مقدمے کا مدعی خود دہشتگردی کے مقدمے میں مفرور ہیں قتل کی دھمکی کا پرچہ درش کرانے والا کون ہے وقاس احمد خان مدعی ہیں جو دہشتگردی کوٹ کا مفرور ہے کیپنن سفدر کے خلاف مقدمے کا مدعی تحریک انصاف کرانوما حلیم عدل شیخ کا بھانجا بھی ہے اور کوارڈینیٹر بھی اس پر تجاوزات کے خلاف آپریشن میں رکاوٹ بننے پتھراؤ کرنے اور پولس موبائل کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ درش ہے کل رات ہم نے افیار کٹوائی ہے ہمارے ساتھ چونکہ وقاس کل گئے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں مزار قائد اور وہاں کسی بھی شہری کو غور خیرت آ سکتی تھی کسی کا بھی کسی بھی محبت ودن پاکستانی کو کرنیے وہاں گئے ہوئے تھے چونکہ پی ٹی آئی کے ٹائگر ہیں ہمارے ساتھی تھے تحریک انصاف کے انہوں نے روکا ان کو کہ اب کیوں ایسی بات کر رہے ہو مزار مزار کے اوپر جس کے پر وہاں دھنکیاں دیں یہ سوال بھی جواب طلب ہے کہ ابھی عدالت میں کیپٹن سبدر کی زمانت کا کیس زیر سماد تھا لیکن مریم نواز کو پہلے ان کی رہائی کی خبر مل گئی اور انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کا اعلان بھی کر دیا سما ٹی وی یہ بھی ریپورٹ کر چکا ہے کہ جب کیس کی سماد جاری تھی اس وقت کیپٹن سبدر کی کسی سے فان پر بات کرائی گئی فیصلہ آنے سے پہلے اس خبر کی مریم نواز شریف تک رسائی کیسے ممکن ہوئی اور کیپٹن سبدر کو کال کرنے والا کون تھا پریس کانفرنس میں ہی یہ الزام بھی لگایا گیا کہ کیپٹن ریٹائر سبدر کو دھمکیاں مل رہی تھی اگر یہ بات درست ہے تو وہ دھمکیاں کون دے رہا تھا کب سے دے رہا تھا اسے پہلے ریپورٹ کیوں نہیں کیا گیا کیپٹن سبدر کی گرفتاری کے بعد اداروں پر لگائے گئے الزام بہت ہی سنگین ہیں اور ان کے جواب آنا بہت ہی انتہائی ضروری ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سیاسی رہنما بھی لیکن اس سے پہلے درہ ریپورٹ حاصل کرتے ہیں اگزیکلی اس وقت صورتحال ہے کیا سما نیوز کے نمائندے احمد رحمان سے احمد یہ بتائیے گا بلکہ اندر کے خبر بتائیے اب ہام کریٹ ہو گیا ہے کنفیوجن ہے بہت زیادہ کوئی تردید نہیں کر رہا کوئی تصدیق نہیں کر رہا اگزیکلی کیا ہوا یہ الزام جو لگا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ اغواہ کیا گیا آئی جی صاحب کو کیا آئی جی صاحب نے کیا پولس ذرائع نے کچھ بتایا آج دیکھیں علی صاحب آئی جی سندھ مشتاق مہر گزشتہ کافی عرصے سے ایڈیشل آئی جی کراچی اور ان کے درمیان معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آتے یہاں تک کہ آئی جی صندھ نے کی پیو کا یعنی کہ کراچی پولس آفس کا بجٹ تک جوہے وہ محدود کر دیا تھا گزشتہ کچھ مہینوں سے ان کی آپس میں سیاسی چیزوں کو لے کر جو وہ معاملات اچھے نہیں تھے جو سیاسی تائناتیاں کی جاتی ہیں ان سے جوہے وہ آئی جی صندھ خوش نہیں تھے جس کی بنا پر ایڈیشل آئی جی کراچی اور آئی جی صندھ کے درمیان معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے پھر کل رات کے واقعے کی اگر ہم بات کریں تو کل رات کے واقعے میں ایڈیشل آئی جی کراچی جو ہے وہ اس ایف آئی آر کے ہونے میں اور کیپٹن سفدر کی گرفتاری میں ناخوش تھے ان کی جانب سے اس بارے میں منع کیا جا رہا تھا لیکن آئی جی صندھ کے احکامات پر یہ تمام تر نہ صرف مقدمہ درج کیا گیا بلکہ یہ گرفتاری بھی عمل میں آئی گئی تو اس پر آئی جی صندھ کی جانب سے جو احکامات تھے وہ تو تھے لیکن ایڈیشل آئی جی کراچی ایمر میں آئی جی صندھ کے مبینہ اغواہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس میں کتنی حقیقت ہے کیا خبریں ہیں اس حوالے سے آج ریکھیں آئی جی صندھ نے تحال اب تک کوئی تذزیق اس حوالے سے نہیں کی ہے سیاسی افسران سیاسی افراد کی جانب سے سیاسی لوگ اس بات کی کہتے ہیں کہ جی ان کو اغواہ کیا گیا لیکن اب تک آئی جی صندھ کی جانب سے خود کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے کہ کیا واقعی ان کو کوئی اغواہ کیا گیا تھا یہ ضرور ہے اب تک افسران سے ہماری بات ہوئی ہے جو افسران سے ہماری بات ہوئی ہے پولیس افسران سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی احکامات آئی جی صاحب کی طرف صحیح آئے تھے کہ جی ایف آئی آر بھی درج کی جائے اور بعد میں پھر گرفتاری بھی ہو لیکن کس دباؤ کے تحت آئے تھے آئی جی سندھ خود اس بارے میں کوئی تذیق نہیں کرتے ہیں اب تک وہ کچھ نہیں بتاتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری تو پولیس افسران سے بات ہوئی ہے تو وہ دو دھڑے میں تقسیم ہوئے ہیں یعنی کہ کچھ پولیس افسران جو ہیں وہ ایڈیشل آئی جی کراچی کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ یہ مقدمہ نہ صرف درج ہونا نہیں چاہتے تھے کہ مقدمہ بھی درج نہ ہو اور نہ یہ گرفتاری ہو اور کچھ افسران ایسے ہیں پولیس کے جو آئی جی سندھ کو سپورٹ کرتے دکھائی دی رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مقدمہ بھی صحیح درج ہوئے اور گرفتاری بھی صحیح ہوئی ہے تو اب پولیس کے اندر یہ ہے وہ دو تھڑے جو ہے وہ بن گئے ہیں ایمار یہ بتائیں کہ رینجرز کے حوالے سے بھی کوئی بیان ابھی تک نہیں آیا ہے یہ الزام جو لگا ہے وہ رینجرز کے حوالے سے بھی اس میں نام آیا تو کیا آپ کے ذرائع نے کچھ بتایا کہ اس حوالے سے کتنی حقیقت ہے اس میں آج ہی دیکھیں رینجرز کی جانب سے تحال تصدیق خود سے نہیں کی گئی ہے لیکن ذرائع جو ہے وہ ابھی اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی رینجرز اس معاملے پر خاموش ہی ہے اور کوئی جو ہے وہ اعلان اس حوالے سے نہیں کر رہی ہے لیکن کچھ چیزیں یہ ضرور ہیں کہ کوئی پریشر تھا آئی جی سندھ پر جس کے بعد آئی جی سندھ نے یہ فیصلہ لیا کیونکہ آئی جی سندھ کے بارے میں بھی جو فیصلے جو ہے وہ لیتے ہیں تو وہ کافی سوچ بچار کے بعد لیتے ہیں وہ فوراں سے فیصلے لینے والے آئی جی سندھ نہیں ہیں وہ اے ڈی خواجہ یا پھر کلیم امام کی طرح فیصل نہیں لیتے موجودہ آئی جی سندھ جو ہے وہ کافی سوچنے کے بعد فیصلے لیتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے احمر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما شہلہ رضا صاحبہ نے میں جوائن کیا شہلہ صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا آپ کو علم نہیں تھا علم نہیں تھا ٹھیک ہے علم جب ہوا آپ کو شہلہ صاحبہ اس کے بعد بھی آپ کے طرف سے کچھ نہیں کیا گیا نے اے سوچوں کے خلاف کی کارروائی کی گئی نے آئی جی صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب ہوا کیا ایکزیکلی آپ کے ساتھ یہ جو آپ کی طرف سے الزام نہ لگاوانا اور نون لیگ کو آگے کر دینا ہے کہ بھئیہ آپ الزام لگائیے یہ کس قسم کر رہا ہے بھئیہ شہلہ صاحبہ دیکھیں میں نے پی ڈی ایم کی پیس کانفرنس دی جس میں پی ڈی ایم کے پیپس پارٹی کے ریپیزنٹیٹیو کے علاوہ جناب شاہ صاحب موجود یعنی کہ شنگ کیابنٹ کے اور اس سے پہلے میں نے سیدھانی صاحب کا بھی چویٹ پڑھا جس میں یہ بات واضح کی گئی اور بلاول صاحب کا بھی کی بھی بیان دیکھا اور مزیر آلہ صاحب کے بیان کا بھی ریپرنس دیا گیا جس میں یہ صاحب بتایا گیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی سندھ گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا اور ان کی کوئی ایرادہ نہیں تھا لیکن ایرادہ کٹی گئی وہ اس معاملے کٹ کر رہے ہیں اب جس کو جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا کہاں سے کیا گیا کدھر سے اٹھایا گیا کیا ہوا ایک گورنمنٹ اس بیان کو دینے سے پہلے جب تک کنفرم میں یہ بات نہیں کہے گی لیکن یہ ہماری مرضی نہیں کی نہیں ہم ایسا چاہتے ہیں یہ ہماری زبایات میں سے ہے کہ جہاں پہ خواتین ہوں وہاں پہ اس طرح کا حلہ بول جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا جائے شہر صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ فیلحال ابھی گریز کریں گی یہ الزام لگانے سے مگر نون لیگ کے ذریعے یہ الزام لگوا دیا گیا اور اس میں ایک منشاہ شامل ہے کیونکہ آپ کی طرف سے بتایا گیا ان کو کہ یہ سب کچھ ہوا زبیر عمر زبیر عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایسا ہوا ہے زبیر علی صاحب سے اگر کہا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم لیکن جس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا اور وہ یہ خوب سمجھتی ہیں اور ساری پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ سندھ حکومت اس طرح سے نہیں کر سکتی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس طرح سے نہیں کر سکتی اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہمارے ہمیں ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا اور ہم یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ملک میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اور وزیر آزم صاحب نے یہ اقرار کیا تھا کہ ان کو پتا نہیں ہے اور مراد علی شاہ صاحب پر پریشر تھا شایلہ صاحبہ ان کو معلوم نہیں ہے جب کشمیر کے وزیر آزم پر غداری کے مقدمے چلے تھے تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں مراد علی شاہ صاحب پر پریشر تھا تو یہ دوسرا کیس سامنے آ گیا شایلہ صاحبہ اور ہاں مراد علی شاہ صاحب پر پریشر تھا میں نے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا جب یہ سارا ہو گیا جب پتا چلا تو پریشر تو جب پتا چلتا یہ اسی طرح کام کرتے ہیں پہلے آرڈیننس نکالا گیا ہمیں درخال دی گئی کہ ہم کام کرنا چاہتے وفاق کے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں مختلف منصوبے میں لیکن منصوبے کی کانسان سے چلتے ہیں انہوں نے درخواست دی ہم نے اپروف کی اس کے بعد انہوں نے آرڈیننس نکالا اور آئین کے خلاف وردی کرتے ہوئے اس میں ساری ٹوٹل آئین کے خلاف وردی ہے شاہ صاحبہ اسی قدرہ اسی کیس پر رہتے ہیں کیونکہ اس سے بہت سے سوالات ہیں کچھ ہو گیا ہے تو پھر اس اچو کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی آپ پہ ڈیپٹی اٹرنی جنرل آخری دم تک بیل کے مخالفت کر رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کیپنس افدر کو زمانت ملے یہ سب کچھ ہو رہا تھا سر میڈم آپ نے اس کے فوری بات کوئی کاروائی نہیں کی کسی کے خلاف آئی جی سن کو بلا کے نہیں پوچھا بھئی ہاں تو مغواہ ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے اچھا دیکھئے اٹرنی جنرل کا اپنا کام ہے ہماری گورنمنٹ کی عادت نہیں ہے کہ کسی کو پریسر دیں ٹھیک ہے اور باقی جو ہے جو بات ہے وہ بہت ایک سنجیدہ نائیت کی بات ہے کیونکہ ایف آئی آر میں پھر یہ لکھا گیا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وقات اس نے کہا ہے کہ مجھے جان سے ماننے کی دھنکیاں دو سو لوگوں نے اور نعرے مارتے ہوئے چلے گئے یعنی کہ ایف آئی آر میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی خانون تھا کہ جس کے تحت مہاں پہ یہ نہیں ہوا جا سکتا تھا ٹھیک ہے شیلی صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا نون لی کا موقف کیا ہے نون لی کو بیپس پارٹی یہ بتا رہی ہے کہ جناب یہ سب کچھ ہو گیا لیکن یہ بات خود بیپس پارٹی کیوں نہیں کرتی ہے نون لی سے کیوں کہلوا آ رہی ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نون لی کرانوما جاکٹر مصدق ملی صاحب جاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ بتائیے گا یہ الزامات ابھی شاہرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم تحقیقات کر رہے ہیں لیکن ایسی آرڈیوز جو میں نے پہلے سنوا بھی چکا ہوں موپیانہ طور پر زبیر صاحب کی ہیں پویٹس بھی ہیں اس پہ سعید غنی صاحب کا سندھ گورنمنٹ کے منسٹرز گاہے با گاہے یہ بات کر رہے ہیں کہ آئی جی صاحب ابڈکٹ بھی ہوئے ان کا غواب بھی ہوا ایک سیکیورٹی دارہ بھی اس پہ شامل تھا آپ کو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں آپ یہ سب کچھ الزام بھی لگا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ یہ سب کچھ نہیں کہہ رہی ہے تو آپ کے درمیان کہیں پیپرز پارٹی پر کوئی ٹرسٹ کا لیول کم ہوگا اس کے بعد کیونکہ ایک ابہام تو کریئٹ ہے اور پیپرز پارٹی اس کو دور کر سکتی ہے اگر چاہے تو ایک پریس کانفرنس مراد علی شاہ ایک پریس کانفرنس بلاول بھٹو صاحب آئی جی صاحب کو ساتھ بٹھا کے کہ سارا ابہام دور ہو سکتا ہے مگر نہیں ہو رہا تو کیا آپ پرست کریں گے ابھی بھی پیپرز پارٹی دیکھیں پہلے ابہام سے شروع کرتے ہیں پر پیپرز پارٹی پہ آتے ہیں سب سے بڑا ابہام کیا پیدا ہوا ہے سب سے پہلا بڑا ابہام تو یہ پیدا ہوا ہے کہ گرفتاری ہوئی ہے ایک صبح چھ بجے کے قریب سو ہوتے میں دروازے توڑ کے ایک ایجنسی جو ہے وہ داخل ہوئی ہے پولیس داخل ہوئی ہے جس کو سپورٹ تھی ڈیگر ایجنسیز کی اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیڈروم کے اندر گئے لوگ سو رہے تھے ہمارا ایک معاشرہ ہے پندروی منزل ہوتل کی پندروی منزل سے تو کودہ ہی جا سکتا ہے تو آ کے دروازہ نوک کیا جس پہ کیپٹن صاحب نے کہا ایک ہی دروازہ ہے اس کمرے کے اندر باہر جانے کا کہ میں اپنا سامان اور دوائیاں اٹھاتا ہوں اور میں سونے کے لباس میں ہوں میں لباس تبدیل کرتا ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ مجھے لے چلئے وہ دروازہ بند کرتے ہیں ابھی انہوں نے کپڑے تبدیل نہیں کیا تو دروازہ توڑ کے پولیس اور وہ جو بھی دیگر ایجنسیز کے لوگ تھے وہ داخل ہو جاتے ہیں آپ مجھے بتائیے اس کی کیا ضرورت ماں سوہ اس کے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بلکل اقدار نہیں رہی کہ کوئی سو رہا ہے اور وہ کہتے رہے کیپٹن صاحب کہ میری بیگم سو رہی ہیں آپ میں باہر آ رہا ہوں آپ مجھے لے جائیے اگر آپ نے ان کو گریفتار کرنا ہے تو مجھے بتائیے اور اگر ان کو گریفتار نہیں کرنا تو میں گریفتار ہونے کے لیے حاضر ہوں تو دروازہ توڑنے کا کمرے کے اندر داخل ہونے کا مقصد کیا تھا پہلا ابھام تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ گریفتاری تو آپ کا مقصد ہو نہیں سکتا تو ابھام یہ ہے کہ پھر آپ کا مقصد کیا تھا دوسرا بڑا ابھام جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے پیپلس پارٹی والا صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ حکومت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا تو ابھان یہ پیدا ہوتا ہے پھر کس نے کیا اس کا نام کیا ہے اور ابھی میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام کر رہا تھا جس پہ ہمارے جو انکر تھے ہمارے دوست ہیں ہم اکثر ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں بڑا پروگرام ہے انہوں نے سندھ کے ایک ریپریزنٹیٹیو کو کہا آپ چھوڑ دیں آپ سے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کے پیگریٹ سے بہت اوپر ہے بھئی کون ہے جو سندھ حکومت کے پی گریٹ سے اوپر ہے تو ابھان یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سندھ حکومت نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے اور کون ہے جو سندھ حکومت کی پیگریٹ سے اوپر ہے جس کی وجہ سے وہ بھی کہہ رہے تھے اور آپ بھی یہ الیوز کر رہے ہیں کہ غالباً کچھ نہیں ہوگا اب یہ پیپلز پارٹی کی طرف ایک ابہم دور ہو سکتا ہے سر یہاں پہ میری ارض لیجے گا سر ایک ابہم دور ہو سکتا ہے سر دیکھیں آپ کے ذریعہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس میں رینجرز انوالڈ ہے اس میں آئی جی صاحب کو اب ازام سندھ گورنمنٹ خود آگے آکے کیوں نہیں لگاتی ہے ایک ٹویٹ تک نہیں کیا بلاوہ صاحب نے بلاوہ صاحب اور عادلی شاہ صاحب یہ خود آکے وہ باتیں نہیں کرتے جو آپ کے موزے کلواریں دیکھئے میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ ٹیلیویشن پروگرام میں اس کی وجہ بتا دیئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں ابھی دنیا کے آٹھ پجے کے ٹیلیویشن پروگرام میں تھا جس میں کامران صاحب نے یہ کہا مجھے نہیں کہا شرمیلا فاروقی صاحبہ کو کہا کہ یہ آپ کے پیگریٹ سے اوپر ہے آپ کچھ نہیں کر پائیں گی آپ نہیں بتا پائیں گی تو یہی ابحام پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے وہ قوت جو ان کے پیگریٹ سے اوپر ہے جس کا نام نہیں لیا جا سکتا یا نام نہیں لیا جا رہا جہاں تک تعلق ہے سندھ حکومت کا یا پیپلز پارٹی کا تو ہمارے کم از کم ذہن کے اندر تو وہ ابحام نہیں ہے جو آپ کے ذہن کے اندر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ آج ایک انکوئری کا اعلان کیا ہے اور پریس کانفرنس میں کیا ہے اگر آپ نے وہ پریس کانفرنس سنی ہو اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ واحد وجہ جس کی وجہ سے ہم ابھی کوئی اس پہ تفسرہ نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انکوئری کے ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں اور جیسے انکوئری ریپورٹ آئے گی تو پھر ہم ایکشن بھی لیں گے جس کے لیے ضروری ہے انکوئری ریپورٹ انکوئری کرنا اور اعلان بھی کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا سر دو باتیں سر آگئی یہاں پہ پہلے تو یہ کہ اس انکوئری سے پہلے جو انہوں نے بھی کنڈکٹ کرنی ہے آپ سے الزام لگوا دیا اتنا بڑا ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پیگریٹس اوپر ہے مگر نون لیگ کے پیگریٹس اوپر نہیں ہیں مطلب نون لیگ والے آئے وہ الزام لگائیں نون لیگ سے کہلوا دیں سب کچھ اور جب اپنی باری آئے تو کہیں کہ جناب ہماری پیگریٹس اوپر ہے سر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک آئی جی کے اخواہ کی بات آپ سے کہلوائی جا رہی ہے وہ خود نہیں کر رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ابھی آپ کے پروگرام میں بھی میں نے برملا کہا رہے کہ صحافی ہیں جو ہمارے دوست بھی ہیں جنہوں نے یہ اپنے پروگرام میں زبان میں اس کو پیرا فریز کر رہا ہوں یہ الفاظ نہیں کہے مگر آپ پروگرام دیکھیں تو یہی کہا اور مجھے نہیں کہا سندھ حکومت کے ریپریزنٹیٹیو کو کہا تو میں آپ کو پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہی یہ آپ میں سے کسی نے ایک صحافی آپ کے بھائی نے کہا دوسری جو میں اہم بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صبح سے ٹویٹس ہو رہی تھی وہ بھی آپ کے صحافی بھائی کر رہے تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہو چکا ہے یہ تمام چیزیں کہ آئی جی صاحب کو چار بجے یا پانچ بجے صبح بھلایا گیا یہ ٹویٹ تو صبح صبح نکل آئی تھی اور بہت ایک اچھے صحافی آپ کو معلوم ہے مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کا وہ ٹیلیویشن پروگرام نہیں مجھ سے پہلے ہی کوتاہی ہوئی کہ میں آپ کے پروگرام پہ کسی اور کا نام لے رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے غرض نہیں لیکن بہرحال دو تین صحافیوں نے صبح صبح یہ ٹویٹ کی کہ یہ ہو چکا ہے آئی جی صاحب والا معاملہ تو اس وجہ سے یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ جو بھی جن کو آپ صحافی اگر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے یہ انہوں نے بات کی اور ہم نے اس کو بات کو آگے بڑھایا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد علشان پھٹی صاحب سے بات کریں گے ناظرین کوئی بیانیاں دیتا ہے تو کوئی اس بیانیاں کا بوجھ اٹھانے سے کاسر رہتا ہے ایک جماعت میں ایک شخص ایک بات کرتا ہے دوسری دوسری بات کرتا ہے دونوں کا ٹکراؤ ہے آپس میں حکومت ان سے بات کرنے کو راضی نہیں ہے یہ تمام کا تمام ایک نظام کھچڑی بن چکا ہے اور اسی کھچڑی بنے ہوئے نظام پر آج شاہمود قریشی صاحب نے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ نظام شہین لپیٹا نہ جائے انہوں نے کیا کہا سنیے یہ جو سازے کہ ہم ان کو رخصت کریں گے آرے بھئی ہمیں رخصت نہیں کریں گے آپ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس سے آپ نظام کو رخصت کر سکتے ہیں اور نظام کو رخصت کرنے سے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا جی ہاں یہ اہم بیان جو کل شاہمود قریشی صاحب نے دیا کہ نظام اگر رخصت ہو گیا اپوزیشن کے اس کھیل سے تو پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا بات کریں گے خافی تزینگار اشاد بھٹی صاحب مانے ساتھ موجود ہیں بھٹی صاحب شکریہ سر کیا اب اپوزیشن کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ جس ڈگر پر وہ چل پڑی ہے اگر نظام لپیٹا گیا اور ایسی ڈگر پر اکثر نظام لپیٹا جاتا ہے تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بہتر سالہ ہسٹری میں علی بھائی ہم سب نے غلطیاں کی ہیں ہم سب سے بلنڈرز بھی ہوئے ہیں ہم سب یعنی اس میں ہماری فوج بھی شامل ہے ایوب خان زیاء الحق پرویز مشرف یائیہ خان اس میں یہ ہمارے سارے جمہورے بھی شامل ہیں جو فوجی آمروں سے بتر ڈکٹیٹر نکلے وہ بھی شامل ہیں لیکن انفارچونٹلی یہ جو جن کے کندوں پر ہم نے ہم نے سفر تیہ کرنا تھا انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اب میں ایک لفظ بیانیاں کیا بیانیاں آپ کیا بیانیاں آپ یعنی یعنی کس طرح آپ کیا بیانیاں کرنا چاہتے ہیں آج جو کراچی میں پنگ پانگ ہوا ہے یہ یہ جو قائد کے مزار پر بلیو می قائد آزم اگر زندہ ہوتے تو ان میں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ویسے ہی مر جاتے یہ جو اس وقت قائد بنے ہوئے ہیں نمبر ون نمبر ٹو بعد دو جملے بولوں گا پھر آپ کے سوال پہ آوں گا نمبر ٹو نمبر ٹو یہ کپتان صاحب ایوب خان کے مزار ایوب خان کے مزار پر جا کے نعرہ مارنا چاہیے نا کہ ووٹ کو عزت دو ان کو زیا کے مزار پر جا کے نعرہ مارنا چاہیے کہ ووٹ کو عزت دو ان کو مشرف صاحب کے گھر کے بار جا کے نعرہ مارنا چاہیے کہ ووٹ کو عزت دو یہ قائد آزم کے مزار پر کیا کرنا چاہ رہے تھے قائد اعظم رکاوٹ ہے ان کے ووٹ کو عزت دو حالانکہ یہ تو خود بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ ایک سیپریٹیچ ہوئے لیکن قائد اعظم نے رکا ہوا ہے ووٹ کو عزت دنے سے کیوں نے عیوب خان کے مزار پر گئے کیونکہ عیوب کی پیداوار ان کے اتحاد دی کیونہی زیاہ کے مزار پر گئے کیونکہ زیاہ کی یہ خود پیداوار کیونہی مشرف کے گھر گئے کیونکہ شرم آتی ہے ڈیلیں کی ہوئی ہیں ان سے اور قید آزم کو کافر آزم کہنے والے بھی ان کے اتحاد دی فاطمہ جناہ کی جو الیکشن کمپین کے انچارج تھے عیوب خان کے الیکشن کمپین کے اور فاطمہ صاحبہ کے اگینسٹ وہ کون تھے بھٹو صاحب تھے یہ بڑیہ یہ بھارتی ایجنٹ یہ شادی کیوں نہیں کرتی یہ کس نے کہا یہ بھی ہسٹری ہے آپ کے سامنے اور جو گجران والا کا میزبان تھا اس کے والد صاحب جو اب مسلم لیگی ہیں ان کے والد صاحب نے ایک جانور کے گلے میں لالٹین جو محترمہ کا الیکشن کا وہ تھا نشان تھا وہ ڈال کر پھر آیا تھا گجران والا وہ وہ ہاں ہاں تو وہ اللہ کے فضل سے وہ یہ یہ کیوں نہیں کریں گے یہ نہیں کرتے یہ جھوٹ ہے منافقت ہے ایک چیز رہ گئی ہے اب کسی دن میاں صاحب گالیاں جو دھیر ساری گالیاں بھر کے ٹیپ ریکارڈر میں وہ بھی کسی یا چلا دیں یا لائیو تقریر کر دیں فوج کو گالیاں دینا رہ گئی ہیں ننگی ننگی گالیاں باقی سارا کچھ ہو گیا ہے اچھا نہیں بھر یہاں پر ہم تھی یہ رہے کہ صرف ایک میاں صاحب ہیں یا ان کے صاحبزادی ہیں مریم صاحبہ وہ اس بیانیے کو جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ فوج کے سربراہ کے خلاف بات کی گئی ہے بقیدہ نام لے کر وہ اس پر بات کر رہے ہیں باقی پوری پی ڈی ام سر اس سے ڈسٹنس کر رہی ہے خود کو بلاول صاحب کہتے ہیں ان الفاظ پر مجھے افسوس ہوا مولانا کہتے ہیں ہم کشیدگی نہیں چاہتے ہیں اور ان کے اپنے رہنما نون لیگی رہنما وہ خود بھی یہ کہتے ہیں خاجہ صرف کہتے ہیں مجھے تو حرانی ہوئی مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بات کرنے جا رہے ہیں میاں صاحب ان کی بات کو کوئی اور اون نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے علی بھائی کی یہ جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے یہ دھوکہ ہے یہ منافقت ہے دو بڑے الزام لگائے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہ مجھے آرمی چیف اور ڈی جی آئی اے سائی نے ناہل کروایا اور سزائیں دلوائیں نمبر ٹو مجھے انتخابات میں انہوں نے ہروایا پہلی بات یہ ہے کہ ناہل قابوے تین سال پہلے اور سزائیں قابویں ڈھائی سال پہلے اور اس کے بعد انہوں نے آٹھ نو مہینے پہلے جن کے خلاف الزام لگا رہے تھے انہی کو قومی اسمبلی میں تین سال مزید ایکسٹنشن کا ووٹ دیا نواز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے جب یہ سیاستدان ادھر ان سے گئے تو حسین کو کہا قرآن لاؤ قرآن لیا ان پہ ہاتھ رکھوایا کہ یہ میں دے رہا ہوں تو کل تک تو اس کا مطلب ہے کہ نو دس مہینے تک تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے اچھی علاق تھے دوسرا مجھے انتخابات میں ہروایا گیا بھائی جان یہ کب انتخابات ہوئے ہیں یہ چھبیس مہینے ہو گئے ہیں اگر آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا اگر فارم فورٹی فائیو نہیں ملا تھا اگر گنتی کے وقت دھاندلی ہوئی تھی اگر جالی الیکشن تھا اگر یہ سیلیکشن تھی اگر تو بائیک آٹ کیوں نہیں کیا بار نکل جاتے بائیک آٹ کرتے اسمبلیوں میں نہ بیٹھتے نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے بیٹھ گئے عوضے لیے انجوائے کیا پروڈکشن آرڈر تک کیوں بات یہ کہ جب ترلہ منت پروگرام ناکام ہو گیا جب کوئی اور ریایت نہ ملی گیارہ مہینے اچھا دوسری پھر گیارہ مہینے سے لندن میں ہیں تو گیارہ مہینے سے اچانک اب یاد داشت آگی اور پتہ چلیا فلان فلان جب دوسری طرف سے کہا گیا کہ سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل کریں عدالتی معاملات عدالتوں میں حل کریں جب مریم صاحبہ کی پیشیاں شروع ہوئیں جب نئے کیسز کھلنے لگے تو اس وقت پھر وہ جو پانچویں مرتبہ زندگی میں وہ باغی اور انقلابی ہو گئے بھائی جان اگر آپ کے آپ کو موٹروے باقی سارے کیک بیکس کمیشن یہ سارے بھیجوائے تھے باہر پینتیس سال پہلے کیا اس کے بعد انہوں نے وہ نہ کوئی بینک ٹرانزیکشن نہ ریکارڈ نہ کچھ سعودی عرب قطر دوبئی اور لندن یہ سارا ہماری فوج نے کیا تھا کیا ہماری فوج نے کہا تھا کہ آؤ مریم صاحبہ ایک ٹی وی انٹرویو دے دو اور ان میں کہہ دو کہ میری تو کوئی جیداد ہی نہیں کیا ہماری فوج نے کہا تھا کہ ورجن آئی لینڈز میں جا کے اپنی جیدادیں بناو اور اتنی برطانیہ میں جیدادیں بناو کہ پینٹ ہے اس بیری کذاک وہاں کہے کیا ہماری فوج نے کہا تھا کہ نواز شیف صاحب آپ تین جھوٹی تقریریں کر دیں کیا ہماری فوج نے کہا تھا کہ آپ جناب سپیکر والے جھوٹ بول دیں قومی اسمبلی میں کیا ہماری فوج نے کہا تھا جالی کتری خط لے آئیں کیا ہماری فوج نے کہا تھا کیلبری فاؤنڈ ٹرس ڈیڈ جالی لے آئیں کیا ہماری فوج نے کہا تھا دس والیمز کیا ٹیٹیاں ہماری فوج نے کیا یہ یہ سارا فوج نے کیا چار سو سوالوں میں سے پچس فوج نے کہا تھا پچاس کا جواب دینا ساڑھے تین سو کا نہ دینا کیا فوج نے ان کی منی ٹریل غیب کی تھی کیا فوج نے ان کے بینک ریکارڈ غیب کیے تھے کیا یعنی کیا فوج نے کیا تھا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہماری فوج نے کہا ہو سکتی تو اپنا ایکسٹنشن کا کیس ان کا تین دن چلا ہے پنگ پونگ بنا رہا وہ تین دن خود پیش ہوتے رہے اگر اتنے جوکی ہوتے تو وہ تو خود اپنا وہ وہ ادھر سے رکوا دیتے تو یہ جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے یہ یہ اللہ کا شکر ادا کریں مزار قائد میں بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا ورنہ ان کو کان پکڑوا کے ان کے کندوں پر ٹیٹیوں ان کو دس والیمز اور ٹیٹیوں کے فیفٹی ایٹ والیمز وہ رکھ کے قائد عظم صاحب کرسی ڈال کے بیٹھ جاتے سگار پیتے ان کے یہ خدا کا خوف نہیں کرتے کیا کرنا کیا چاہتے ہیں اللہ کے نام پہ بیٹھو ہمارے مسائل یہ نہیں ہیں علی بھائی ہمارے جی جی میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے کوئی فرق خاص پڑے گا نہیں یہ بات پھر صرف نواز شریف کی تقریروں کی حد تک رہے گی کیونکہ اگر پوری پوری باقیہ پی ڈی ایم اس پر یقین نہیں رکھتی ہے جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں نہ یہ کشید کی چاہتی ہے تو بطلب ایسے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے پھر نہیں دیکھئے میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں مجھے نہ پوزیشن سے کوئی گھبرات ہے نہ لیفٹ نہ دائیں نہ بائیں نہ میں شامد قریشی صاحب وہ نظام والی بات کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا ہماری معیشت متحمل نہیں ہو سکتی ہماری تجارت متحمل نہیں ہو سکتی ہمارے لوگ متحمل نہیں ہو سکتے بلیو می خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہم جب لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں اس فوج کو دشمن اسرائیل نے عزمہ لیا بھارت نے عزمہ لیا امریکہ نے عزمہ لیا لڑ کے دیکھ لیا نہیں ہو سکا نہیں زیر کی جا سکی اب یہ اندر سے سرنگا پٹم کے دروازے وہ جیسے میر جعفر میر صادقوں نے کھول لے تھے نا اب یہ ہمیں اندر سے نیوٹرلائز کر رہے ہیں میرا پہلا ہے کہ یہ ملک سلامت رہ پاکستان زندہ بھارت اسے بات ہے فوج مضبوط رہے not at all not at all میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں نواز شریف صاحب آج بھی سن رہے ہیں سن رہے ہوں گے نواز شریف صاحب بینظیر بھٹو صاحبہ زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب مولانا فضل و ریمان صاحب سب محب وطن ہیں سب محب وطن ہیں مجھے بہت اترازات ہیں نواز شریف صاحب کی تقریر پہ قابل نفرت حد تک وہ تقریر ہے لیکن نہیں یہ میرے ملک کے میرے ملک کا تین دفعہ کا وزیراعظم ہے میں اس سے اختلاف کروں گا ڈٹ کے کروں گا مریم صاحبہ کی جو ابھی مصدق صاحب کہہ تھے پرائیویسی اور وہ جو اندر داخل ہوئے میں اس سے اختلاف کروں ان کو ٹھیک ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ان کا ساتھ دوں گا لیکن یہ یہ نہیں ہے خدا کے لیے یہ نہیں ہے یہ 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 جو سامنے پکچر پیش کی جاری ہیں میں ایک بھی ایک دن حقیقی جمہوریت آ جائے یہ سارے فارغ ہو جائیں یہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ان کا انقلاب سے کوئی تعلق نہیں ان کے مضامت سے کوئی تعلق نہیں ان کی سیولین بالا دستی سے کوئی تعلق نہیں یہ مال بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام ہے اور میں کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہمارا مسئلہ کیا ہے مہنگائی ہمارا مسئلہ کیا ہے بیروزگاری ہمارا مسئلہ کیا ہے غربت ہمارا مسئلہ کیا ہے آپ مجھے بتا دیں گجرہ کل پرسو یعنی یہ یہ راجہ رنگ جیس سنگھ سے زیادہ حکمرانی کی ہے انہوں نے پنجاب میں یہ گجرہ والا سے اتنے بڑے بڑے بھاشن دے کے کراچی پہنچے مجھے بتائیں لاہور لفی سنٹر میں آگ لگی اینڈ پہ آ کر فوج نے بجائی یہ ہے یہ ہے ان کی اوقات یہ ہے ان کی حصیت یہ ہے ان کی ان کی ان کی بہت نور لیگن میں بجھا لیگنہ کی حکومت نہیں ہے بڑی صاحب آپ نے میں کہہ رہا ہوں چھبیس مہینے ان کے بھی شامل کر لیں چھبیس مہینے ان کے بھی شامل کر لیں یار دس سال وہ تین دفعہ کہ وزیر اعلیٰ تین دفعہ وزیر اعظم وہ بھی تو رہ چکی ہے نا جو کہتے ہیں کہ ہم لاہور کو یورپ بنا گئے ہیں وہ بھی تو رہ گئے نا پیرس بنا گئے ہیں میں ساروں کو شامل کر لیں اس پورے جمہورے سسٹم کو شامل کر لیں یہ اوقات اور کراچی جہاں یہ کھڑے ہوئے تھے کراچی کے کسی ایک بندہ بتا دیں جس کو صاف پانی اچھا سکول اچھا اسپتال ملتا ہو ایک یونین کانسل بتا دیں سندھ میں جو موڈرن ہو جہاں ساری چیزیں ہوں ایک جی ایک گھر بتا دیں جہاں کوئی مسئلہ نہ ہو پولیس لتر پٹوار لتر ادھر ادھر ہے مہنگائی لتر یوٹیلٹی سٹور چھتر سارے اور ڈاکٹروں کو وینٹی لیٹر نہیں ملتے رول گئی ہیں کچھی عبادیاں لاو این آرڈر نالے ان سے صاف نہیں ہوتے نالہ لے ان سے صاف نہیں ہوتے اوہ خدا کے لیے اپنی سٹرنٹھ کو سٹرنٹھ بناو اپنی سٹرنٹھ کو ویکنس نہ بناو بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک بہت بہت شکریہ جناب ارشاد بھٹی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا تاریخ بہت ظالم ہے خود کو دہراتی ضرور ہے اور یہی کچھ سیاستدانوں کے ساتھ اب ہو رہا ہے سیاستدان ماضی میں جو کچھ ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے آج وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہو بہو ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا وہ اپنے مخالفوں کے ساتھ کیا کرتے تھے ماضی میں سیاستدان کسی کے آلائکار بنے رہے کسی کے کہنے پر کسی کے حق میں سیاسی اتحاد بناتے رہے اور کسی کی مخالفت میں تحریکیں جلاتے رہے آمریت کی حمایت کرتے رہے ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے اور آج یہ اپنا ہی بوریا اپنا ہی بویا ہوا کاٹنے پر مجبور ہیں جب اپنا ماضی سامنے آیا تو مخالفت بھولانے پر مجبور ہیں دوبارہ سے اتحاد کرنے پر مجبور ہیں جنہوں نے ماضی میں مخالفوں پر غداری کے الزام لگائے بعد نے انہی الزامات کا سامنا انہیں خود کرنا پڑا جنہوں نے ماضی میں مخالفوں کو کرپٹ قرار دیا ان کے خلاف کیس بنوائے جیلوں میں ڈالا بعد نے انہیں خود بھی کرپشن الزامات اور جیلوں کا سامنا کرنا پڑا ماضی میں جب سیاستدانوں نے کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت کی بعد نے خود انہیں بھی اسی قسم کے غیر آئینی اقدام کا سامنا کرنا پڑا جب فاروق لغاری نے انیس سو چھانوے میں بنظیر کی حکومت کو ختم کیا تو نواز شریف نے اس کی تعریف کی تھی اس کے چند ہی سال بعد انیس سو ننانے میں جنرل پرمیت مشرف نے نواز شریف کی حکومت پر قبضہ کیا تب بنظیر بھٹو نے اس کی تعریف مزید ماضیم ہو جائیں تو معلوم ہوگا کہ جب ایک فریق اقتدار میں ہوتا تھا تو دوسرا اسے اقتدار سے ہٹانے کی سادش کرتا تھا انیس سو نواسی میں بنظیر بھٹو وزیراعظم تھی اس وقت کی ان کی حکومت ختم کرنے کی سادش کی گئی ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لائی گئی جو بارہ ووٹوں سے ناکام ہوئی اور بنظیر بھٹو کی حکومت بچ گئی تحریک کے پیچھے سادش کرنے میں مقتدر ادارے کے لوگوں کا نام آیا اب امران کو حکومت کے خلاف ووٹ دینے کے لیے پچاس لاکھ روپے کی پیشکشی کی تاہم ان کی یہ بات چیت ٹیپ ہو گئی اور یوں یہ سادش ناکام بنایا بنظیر کی وزارت عزمہ کے خلاف ایک سادش تو پکڑی گئی لیکن چھے اگس انیس سو نوے کو اس وقت کے صدر غلام عصاق خان نے ان کی حکومت ختم کر دی اور آئی جی آئی کے نام سے سیاسی جماعتوں کا اتحاد بنایا گیا اس اتحاد کو بھی مقتدر قوتوں کی سیاسی اور معاشی سرپرستی حاصل تھی اس وجہ سے نواز شریف اقتدار میں توا گئے لیکن تین سال بعد ان کی حکومت بھی ختم کر دی گئی اور تب وہ بنظیر بھٹو پر سادش کا الزام لگاتے نظر ایک فریق اقتدار میں آتا ہے تو دوسرا فریق کے خلاف کرپشن کے کیسز بنائے جاتے ہیں اس کے لیے اعتصاب کے اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے نواز شریف نے بنظیر بھٹو اور ان کے شہر عاصف زرداری کے خلاف کیسز بنوائے انہیں جیلو میڈ ڈالا آج ان کی بیٹی کے شہر کے خلاف کیس بنایا گیا اور گرفتار کیا گیا نواز شریف کے بنائے کیسز پر بنظیر بھٹو عدالتوں میں پیش ہوتی تھی آج نواز شریف اور ان کی اولاد کو عدالتوں کا سامنا ہے شریف کے بنائے کیسز پر عاصف زرداری نے طویل قید کاٹی بنظیر بھٹو جلاوطنی پر مجبور ہوئی بنظیر کے بچے اپنے باپ کے بغیر بڑے ہوئے آج نواز شریف ملک سے باہر ہیں تر بھٹو نواز شریف پر الزام لگاتی تھی کہ وہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہیں اور نواز شریف کو یہی شکایت بنظیر کے خلاف نواز شریف نے بنظیر بنظیر بھٹو اور ان کے شہر کے خلاف احتساب کے ادارے کو استعمال کیا آج نواز شریف بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف احتساب کے ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے نواز شریف نے سنیڈر سیفر رحمان کو احتساب بیورو کا سربراہ بنایا سیفر رحمان نے سوڈزلینڈ میں موجود بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگانے کا دعویٰ کیا اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس قیوم نے انہیں چودہ سال قید کی سزا سنائی بعد میں آڈیو ٹیپس منظر عام پر آگئیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ سزائیں تو جسٹس قیوم نے نواز شریف کے دباؤ پر دی تھی یہاں تک کہ سیفر رحمان نے بھی آصف زدداری سے معافی اس کے ساتھ یہاں پر ہمیں وقفہ لیں گے وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کئی دنوں سے موجود لیڈی ہیلتھ ورکرز جو کہ اسلام بات کے ڈی چاک نے بیٹھی ہوئی ہیں ان کی کوئی بات کیوں نہیں سن رہا وقفے کے بعد قوم کی ان ماں و بیٹیوں کی بات کوئی کیوں نہیں سن رہا بات کریں گے انہی کے ایک نمائندہ رخصانہ نور صاحبہ سے رخصانہ صاحبہ شکریہ آپ کا آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اگلا لاحے عمل آپ کا ہوگا کیا کیا کسی نے ابھی تک رابطہ کیا آپ سے دیکھیں گورنمنٹ جس بے حیثی کا مظاہرہ کر رہا ہے ہمارے یہ چھے دن کے احتجاج سے اور دھرنے سے گورنمنٹ کا اصل چہرہ واضح ہو گئے ہیں جو انہوں نے نکاب کے پیچھے چھپایا ہوا تھا اصل میں ان کا ایجنڈا دھرنے کر کے صرف اقتدار پر قبضہ کرنے کا تھا اور یہ عوام کے دشمن ہیں دھائی سالوں میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے آپ مہنگائی دیکھیں کہ کتنی زیادہ اوپر چلی گئی ہے اور لوگوں کی تنخواہیں پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا اور کئی بھی پوری دنیا میں میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا سلوک جو خواتین کے ساتھ انہوں نے چھے دنوں میں روا رکھا ہے جیسے ان کو ہمارے آنے کا پتہ چلا ہے انہوں نے چاروں طرف سے کنٹینر لگا دیئے جیسے کوئی فوج نے حملہ کرنا ہو یا کوئی دشت گرد آ رہے ہو اسلام آباد میں اس کے بعد انہوں نے خاردار تارے لگا دی انہوں نے داخلی اور خارجی راستوں پر اپنی پولس متعین کر دی اور ہمارے لوگوں کو خواتین کو باہر ہی رکا گیا حراسہ کیا گیا پریشان کیا گیا یہاں جب ہم پہنچیں ہمارا پانی بان ہمارے لیے کوئی واش رومز کا انتظام نہیں ہے ہمارے لیے لوگ بیمار ہو رہے ہیں پوری پوری رات شدید سردی میں سڑکوں پر گزار رہے ہیں دن میں بہت شدید گرمی ہے سڑکوں پر گزار رہے ہیں ٹینٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آ کر رکاوٹ بنتے ہیں اور انہوں نے وہ بدماش افسر رکھے ہوئے ہیں جو چاروں طرف آ کر ہماری ورکرز کو حراسہ کرتے رہے کونے خطروں میں پوری حکومتی مشینری انہوں نے استعمال کر لی صرف ہمیں دبانے کے لیے ہمیں پریشرائز کرنے کے لیے اور ہمیں مقصد سے ہٹانے کے لیے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگ ہماری آواز بنے اور ہم نے دکھا دیا کہ ظلم ہمیشہ ناکام ہوتا ہے اور جو لوگ حق پر ڈٹے رہتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں پوری حکومتی مشینری استعمال کرنے کے باوجود ہماری لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا گیا کمی نہیں ہوئی یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے حکومت کے اس جبر اور تشدد اور اس کی کار کردے کے کیوں پر مجھے یہ بتائے گا وفاقی حکومت کہتی ہے یہ صوبائی معاملہ ہے صوبائی معاملہ ہے بھی آپ وفاق میں بیٹھ اتجاج کر رہے ہیں کہیں اس کے پیچھے کوئی سیاسی ایجنڈا تو نہیں ہے آپ کا میں جب ہم ڈھائی سال تک جاتے رہے مسئلہ حل نہیں ہوا اور اگر صوبہ میں اتجاج کریں پھر پولیٹکس میں ملوث ہونے کا الزام نہیں ہے اگر بھی فاق میں آئیں گے تو یہاں وہ الزام لگایا جائے گا ان کے پاس ایجنسیز ہیں ان کے پاس ادارے ہیں یہ ساری چھانبین کریں اور اگر یہ الزام ست ثابت ہوتا ہے ہے تو ہم پوری اپنی عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے معافی مانگیں گے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چالیس پچاس پنتالیس پچپن سال کی خواتین کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت آئی ہیں کونسی چیز ہے جو ان کو یہاں لے کر آئی ہے ان کی بھوک ان کی پیاس ان کو تحفظ نہ ہونا ان کو پولیو میں زخمی ہونا ان کو پولیو میں تحفظ نہ ہونا ہماری بینوں کا پولیو میں شہید ہو جانا ہمارے بچوں کا بھوکا رائے جانا قوم کے بچوں کو ویکسینیشن کرتے کرتے قوم کے بچوں کی خدمت کرتے کرتے وہ چیز یہاں لے کر آئی ہے اگر سیاسی ایجنڈا ہو سیاستان تو یہ جو خان صاحب کے سیاسی دھرنے ہوتے تھے شام کو لوگ آتے تھے اور رات گئے تک وہ انجوائے کر کے چلے جاتے تھے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو چھے دن میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ بیٹھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم بھوک پیاس اور کھلے آسمان کے نیچے بیجاروں مددگار ہو کر بیٹھے ہوئے بجائے ہمارے ساتھ احساسی ہمدردی کرنے کے بجائے ہمارے مسئلہ حل کرنے کے کون سا ہم سیاسی ایجنڈا لے کر آئے بے شک ہمارے اوپر یہ سو سال حکوم ہے بہن بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا پروگرام کا وقت یہ ہم پر ختم ہوا چاہتا ہے دیجئے اجازت اللہ لین کے پاک